بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں کے پاس زمینیں زیادہ ہیں یا پھر زمینیں تو کم ہیں لیکن وہ سائٹ بزنس کے طور پر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اب ان کی فی اکڑ پیداوار کم آتی ہے کنونشنل فارمنگ کرنے کی وجہ سے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فی اکڑ پیداوار زیادہ بڑھ جائے لیکن ان کو اپنی زمینوں کے اوپر زیادہ توجہ نہ دینی پڑے تو ان کے لیے ایسی فصلیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں جن کی دو یا تین توڑائیاں ہوتی ہیں اس کے بعد ان کو سیل کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے تو ایسی فصلوں کے اندر تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی بہترین چوائس ہو سکتی ہیں جن کے اندر سب سے پہلے تربوز آ جاتا ہے پھر خربوزہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد پیٹھا آ جاتا ہے یہ تین فصلیں ایسی ہیں جن کو لو ٹانل فارمنگ کے اندر لگایا جاتا ہے سب سے کم انویسمنٹ ان کے اوپر ہوتی ہے بہت زیادہ توجہوں نہیں دینی پڑتی جب تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو توڑ کے منڈیوں کے اندر بھیج دیا جاتا ہے اب ان تینوں چیزوں کو لگانے کا صحیح موسم کیا ہے اس کا صحیح وقت کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس کے اوپر کس کس ہم کی بیماریوں کا اٹیک آ سکتا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے اسلام علیکم دوستو اٹس میم ازر علی آپ میرے ساتھ آئیں گے میرے ساتھ رہے گا لو ٹنل سب سے چھوٹا ٹنل ہوتا ہے جس کا شروع ہونے کا سیزن نومبر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر مختلف فصلیں لگانا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تربوز کی تو اس کو بہت زیادہ افغانستان کے اندر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اگر بارڈر کے اوپر مسائل نہ آئیں تو اس کے اندر بہت زیادہ انکم ہو جاتی ہے تربوز کے اندر بھی اور خربوزے کے اندر بھی اب ان کو لگانے کے موسم کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو پندرہ نومبر سے ان کی بجائی شروع ہو جاتی ہے لوگ اس کو اینڈ دسمبر تک لگاتی ہیں لو ٹنل کے اندر اور اگر اس کو اوپن کے اندر وہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو جنوری کے اینڈ پر اس کا بیج لگا دیا جاتا ہے اگر پنیری تیار کرنی ہو تو اس وقت ٹریز کے اندر اس کا بیج لگا دیا جاتا ہے جس کو پھر پندرہ فروری کے قریب جا کر شفٹ کیا جاتا ہے اب یہ تو بات ہو گئی کہ ہم نے اس کو لگانا کس ٹائم پہ ہے لیکن لگانے کا طریقہ کار کیا ہے تو زمین کی تیاری کے اندر آپ اچھی طرح سے حل چلانے کے بعد اس کو نرم کر لیں اس کے اندر جو بیڈ کا سائز آپ لوگوں نے بنانا ہے وہ آٹھ فٹ کا بیڈ کا سائز آپ کا ہونا چاہیے جس کی دونوں سائیڈوں کے پر تربوز خربوزہ اور یہ پیٹھا لگایا جاتا ہے اس میں بیج سے بیج یا پودے سے پودے کا فاصلہ آپ لوگ دو فٹ رکھیں گے کچھ لوگ اس کو ڈیڈ فٹ بھی رکھتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ ٹنل فارمنگ کر رہے ہیں تو آپ دو فٹ رکھیں اگر آپ اس کو اوپن کے اندر لگا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ لوگ اس کو ڈیڈ فٹ رکھ سکتے ہیں زمین کے اندر جو اس کی بیسل دوز ڈالی جاتی ہے وہ سب سے اچھی دوز تو یہ ہے کہ آپ دو ڈی اے پی ڈالیں ایک اس کے ساتھ امونیم سلفیڈ شامل کریں جس کے اندر نائٹروجن بھی ہے اور سلفر بھی ہے ساتھ آپ اس کے پوٹاش بھی ایڈ کر لیں جو اس کی گروت کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آپ اس کے اندر سے اگر کمی کرنا چاہتے ہیں پوٹاش کو نکال سکتے ہیں اگر اور بھی کمی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ڈی اے پی نکال دیں اور نائٹروفاس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں اب یہاں تو یہ بات ہو گئی کہ آپ نے زمین کی تیاری کے اندر کیا ٹالنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر مطلب کھیل کا سائز کیا ہوگا اب اس کو لگایا جاتا ہے لو ٹنل کے اندر تو زیادت اور جو اس کے اندر سریعہ استعمال کیا جارہا ہے وہ ڈیڑھ سوٹر کی چودہ نمبر کی تارہ استعمال کی جارہی ہے جو تقریباً ایک کلو کے اندر دو سے تین آپ کے پیسیز آ جاتے ہیں اس کا سائز رکھا جاتا ہے آٹھ فٹ اب اگر آپ کے سریعہ کا سائز آٹھ فٹ ہے استعمال کیا جاتا ہے وہ دو گیج کا استعمال کیا جاتا ہے اوپر جو شاپر استعمال کیا جاتا ہے وہ چار گیج کا استعمال کیا جاتا ہے آپ لوگ تین گیج کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نیچے والے ملچنگ شاپر کی چوڑائی جونسی ہے وہ ڈائی فٹ رکھی جاتی ہے کھیلے نکال لینے کے بعد آپ لوگ اس کو پانی لگا دیں پانی لگانے کے بعد اس کے اندر بیج لگائیں یا پنیری لگائیں تو اس کے ریزرٹس بہت ہی اچھا آتے ہیں بیج لگانا چاہیے یا پنیری لگانا چاہیے جن علاقوں کے اندر چوہے کے مسائل زیادہ ہیں یا چڑیا وغیرہ اس کے اندر سے بیج نکال لیتی ہے ان لوگوں کو تو پنیری تیار کرنا ہی بہت بہتر ہے اس کی پنیری کو ٹریس کے اندر اگایا جاتا ہے لیکن اگر آپ کی زمین نے نرم ہے فرٹائل ہیں بیج جونس ہے اس کے اندر بہت اچھا ہوتا ہے تو پھر زیادہ بہتر طریقہ جونس ہے وہ بیج کے ذریعے سے ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی زمین کے اندر کسی بھی قسم کا ناغہ نہ ہو کیونکہ جو ناغہ آپ کی زمین کے اندر آ گیا وہاں آپ کی سپرے پانی کھاد آپ کی ساری کی ساری توجہ اور مینہ ضائع ہو جاتی ہے حالانکہ اس بیج کی قیمت ایک سے دو روپے تھی تو وہ ایک سے دو روپے کو آپ باہر پہچان لیں پنیری تیار کریں اور اس کو زمین کے اندر شفٹ کریں انشاءال آپ کو نقصان نہیں ہوگا اس کو لگانے کے لیے عام طور پر دریائی علاقے کی زمینوں کا انتخاب کیا جاتا ہے لیکن جو بھی زمینیں فرٹائل ہیں جہاں کا پانی میٹھا ہے وہاں پہ تربوز بہت ہی اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے لیکن جن زمینوں کے اندر کلر کی شکایت ہے خربوزہ وہاں پہ سروائیو کر جاتا ہے تربوز وہاں پہ سروائیو نہیں کرتا اس دفعہ تربوز جونس ہے وہ بہت زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ پچھلے سال ریٹس بہت اچھے تھے لیکن اگر افغانستان کا بارڈر کھلا رہتا ہے تو تربوز کے ریٹس امید ہے کہ اچھے رہیں گے لیکن خربوزہ کم لگنے کی وجہ سے ہمیں چانسز نظر آ رہے ہیں کہ اس کے اندر اس دفعہ سال خربوزہ کبھی بہت اچھا ریٹ لگے گا لیکن سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کا فروٹ سائز کیا ہے آپ کے فروٹ کا ٹیسٹ کیسا ہے تو اس کے لیے اچھے بیجوں کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے تو اس کے سلسلے میں آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے آنے والے میرے نمبرز کے اوپر جس کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ کو کون سا بیج اس سال استعمال کرنا چاہیے اور آپ کو جس کمپنی کا بھی بیج چاہیے وہ آپ لوگ مجھ سے منگوا سکتے ہیں بیجوانے کے چارجز ہم لوگ خود ہی ادا کرتے ہیں اب تربو جب آپ لوگوں نے لگا دیا اور اک گیا تو اس کے بعد اس کو آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی چیز اس کو کاٹ رہی ہے تو وہ کٹ ورم ہو سکتا ہے جس کے لیے لیو فران ایک بہت اچھی دبائی ہے یہ چھوٹی پنیریوں کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے پتوں کو کاٹ دیتا ہے تو اس کے لیے آپ اسیٹا امیپلٹ کا بلکل بھی استعمال نہ کریں چھوٹے پودے کو اوپر امیڈا کلوپلٹ کے استعمال کر سکتے ہیں یا لیمڈا کا اس کو اوپر سپری کر سکتے ہیں پودے کے اوپر جب سردیوں کے اندر آپ لوگ شاپر دے دیتے ہیں تو اگر تو رات کا ٹمپریچر دس ڈگری ہے اور دن کا بیس پچیس ہے تو ٹھیک ہے لیکن ٹنل کا ٹمپریچر دن کے اندر اگر آپ کا پینتیس ڈگری سے اوپر جا رہا ہے تو آپ کو ٹنل کے مو کھول دینے چاہیے تاکہ وینٹیلیشن ہو جائے اور ٹنل کا ٹمپریچر جو ان سے ہے وہ نورمل آ جائے اس کے بعد پودا گروت کرتا رہے گا آپ سپری کی روٹین جو ان سے یہ ہے وہ دس سے پندر دن کی رکھیں اس کو زیادہ تر اٹیک فنگل اٹیک آتے ہیں سردیوں کے اندر گرمیوں کے اندر جا کر پھر پیسٹ اٹیک آ جاتے ہیں تو فنگل اٹیک کے لیے اچھی دوائییں استعمال کریں جس کے اندر انٹرو کال بہت اچھی دوائی ہے سکس اچھی رہ جاتی ہے بیماریوں کے بہت زیادہ اٹیک آتے ہیں جس وقت موسم کے اندر خوشکی آ جاتی ہے مارچ اور اپریل کے اندر جا کے اس کے اوپر ڈاؤنی ملڈیو یا پاورڈری ملڈیو کا اٹیک آ جاتا ہے جس کے اندر پتے وائٹ بھی ہو سکتے ہیں اس کے درمیان کے اندر کالے کالے دھبے آ سکتے ہیں اس کے لیے آپ فنجی سائٹ کے سپری کریں لیکن بہت زیادہ تھرپس کا اٹیک آتا ہے جس کو موزڈی بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے آپ لوگ اسیٹا میپرٹ کا ایک سپری کا شیڈول بنا لیں دو مہینے اس کے اوپر شیڈول کے ساتھ آپ لوگ سپری کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تربوز کی فصل بہت اچھی رہ گی تربوز کے اندر آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے بیج کے انتخاب کرنا چاہیے جس کا چھلکا موٹا ہو کیونکہ تربوز کو ٹرکوں کے اندر لوڈ کر کے دور دور تک بھیجا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہنچتے ہوئے وقت اس کے پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں تو موٹے چھلکے والا بیج استعمال کریں ایسا بیج استعمال کریں جس کے اندر وزن کو بڑھانے کی صلاحیت ہو کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر زیادہ وزنی تربوز کا پسند کیا جاتا ہے زیادہ بڑے تربوز کا پسند کیا جاتا ہے گول تربوز کا پسند کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کالے رنگ والے کو گہرے کالے رنگ والے تربوز کو پسند کیا جاتا ہے اس کا ایک بہت بڑا پرابلم آتا ہے پھل کا پھٹنا اور جس وقت آپ کا پھل بننا شروع ہو جاتا تو اس وقت سے بوران اور ٹریس ایلیمنٹس کی آپ لوگ ڈوزیز اس کے اندر دینا شروع کر دیں بوران آپ نے تین کیجی پر اکڑ کے ہی ساتھ سے فلڈ کرنا ہے لیکن ایک بار میں اس کو کبھی بھی فلڈ نہیں کرنا مانا آپ کی فصل ختم ہو جائے گی اس کو آدھا آدھا کلو ہر پانی کے ساتھ باقی ٹریس ایلیمنٹس کے ساتھ شامل کر کے آپ دیں اگر وہ ٹریس ایلیمنٹس آپ کو نہیں ملتے تو آپ لوگ ہم سے کانٹک کر سکتے ہیں جس کے اندر کیلشیم مگنیشیم بوران یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں اور وہ مکسر آپ لوگ جب دیتے ہیں تو آپ کا فروٹ سائز آپ کے پھل کا پھٹنا کم ہو جاتا ہے اور ایک ہیلڈی فروٹ تیار ہو جاتا ہے بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کے تصویریں کھینچ کے کانٹک کریں گے ہمیں یہ مسائل آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں گے آئی آر فارم آپ کی ہر مشکل کے اندر آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کو ہر چیز پہنچانے کے اندر آپ کو ساتھ رہتا ہے آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ٹینل کے اندر لگنے والے تربوز کی تڑائیاں مارچ کے اندر تقریباً شروع ہو جاتی ہیں اور اگر اچھا فروٹ آپ کے تیار ہو تو بہت ہی اچھی انکم آپ لوگوں کو مل جاتی ہے اوپن میں لگنے والا تربوز تھوڑا سا لیٹ آتا ہے اگر لیٹ کے اندر آپ کو ریٹ اچھا مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پٹرنے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ٹینل کے اندر جو تربوز لگتا ہے اس کو ویجیٹیٹیو گروت کے لیے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم مل جاتا ہے بیل زیادہ صحت ماند ہوتی ہے تو فروٹ زیادہ صحت ماند ہوتا ہے اور فروٹ کی کوانٹیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے تربوز ایسی چیز ہے اگر آپ اس کو ریٹ لی بھل والی زمین کے اندر لگا رہے ہیں تو چوتھے پانچویں دن جب موسم تھوڑا سا گھل جائے تو اس کو پانی دیں یہ زیادہ پانی والی فصل ہے جب اس کو فروٹ آ جاتا ہے تو جتنا پانی آپ اس کو دیں گے اتنا اچھا فروٹ دے گا لیکن پاکستان کے اندر زیادہ تر فصلیں زیادہ پانی دینے کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں زیادہ پانی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کو پانی کی ضرورت محسوس ہو آپ اسی وقت پانی لگا دیں اس کو لیٹ نہیں کریں ورنہ سٹریس کے اندر چلا جاتا ہے اسی طرح جو پیٹھا ہے یا خربوزہ ہے ان ساری کی ساری چیزوں کو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تڑھائیاں دو سے تین ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ فصلیں فارغ ہو جاتی ہیں انسان کو بہت زیادہ تینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کو سائٹ بزنس کے طور پر بھی کر سکتے ہیں لوگ مربوں کے مربے دریا کی پٹی کو پر لے کے وہاں بھی یہ چیزیں لگا دیتے ہیں اور بہت آرام سے اس کو مینج کر لیتے ہیں کیونکہ پانی سپری اور خات کی توجہ کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جب تڑھائیاں شروع ہوتی ہیں تو آپ کا خربوزہ تربوز وغیرہ کھڑا کھڑا ہی بھگ جاتا ہے آپ کو اس کو توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سارا وہیں سے لوڑ ہو کے پیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں مال منڈیوں کے اندر آٹومیٹکلی بھپاری لے جاتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل آئے اور فرم ریویوز کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مذہر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ